تباہی مچانے کے بعد ریمال توفان نے اسم میں بھی ہاہکار مچا دیا توفان کی وجہ سے اسم میں اتنی بارش ہوئی کہ کئی علاقوں میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا موسم بیبھاگ نے اسم کے سات زلوں میں ریمال توفان کی وجہ سے بارش کا ریڈ الٹ جاری کیا اس کے علاوہ نو زلوں میں اورنج الٹ جاری کیا گیا کیونکہ بنگال پر قہدھانے کے بعد ریمال توفان بھارت کے پوروتر کے راجیوں کی اور بڑھ گیا اور اس وجہ سے اسم میں موسم ویبھاگ نے لوگوں کو ایلٹ کر دیا ریمل طوفان کا لانڈ فال بنگال کے دکشن 24 پرگنا کے ساگر دویپ سے بانگلہ دیش کے کھیپو پارا کے بیچ ہوا تھا اور اس کے بعد بانگلہ دیش میں ریمل طوفان نے ایسا ٹانڈو کیا کہ ہاہکار مچ گیا دکشنی بانگلہ دیش کے ہتیا دویپ پر بار ہی آگئی سمندر کی لہریں توفانی ہواوں کے ساتھ گھروں میں گھس گئیں ایک طرف یہ لہریں گھروں میں گسیاں اور دوسری طرف آسمان سے بادل برسے یعنی ہتیا میں سمندر کنارے بسے لوگوں پر دوہری مسیبت آگئی کچھ گھر تو دوب ہی گئے ریمل طوفان کی وجہ سے اس علاقے کے کئی گاؤں پر اثر پڑا گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے بے گھر لوگ بارش میں بھیگ گئے اور جو گھر نہیں گرے وہاں کی بطی گل ہو گئی خبر آئی کہ ریمل طوفان کی وجہ سے بانگلہ دیش میں دس لوگوں کی موت ہو گئی بانگلہ دیش کے دکشنی حصے میں سکول بند کر دیے گئے ائرپورٹ سے اڑانوں کو رد کر دیا گیا اس طوفان کی وجہ سے بانگلہ دیش کے گاؤں میں بطی چلی گئی اور طوفان میں بجلی کے کھمبے اکھڑ کر زمین پر آ گئے کئی جگہوں پر جڑ سے اکھڑے پیڑ بجلی کی تاروں پر گر پڑے سڑکیں بھی پیڑوں اور ان کی ٹہنیوں سے بلوک ہو گئے اور ستھانیے لوگ اور پرشاسن ان ٹہنیوں کو ہٹانے میں جڑ گئے ریمال طوفان کا لینڈ فال دکشن 24 پرگنا میں آنے والے ساگر دویپ سے بانگلہ دیش کے کھیبو پارا کے بیچ ہوا تھا اور وہاں 135 کلومیٹر پتی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چلی تھے اور اس کے بعد یہ طوفان دکشنی بانگلہ دیش تک پہنچ گیا تھا جہاں بارش کے بعد بار جیسے حالات بن گئے اس کے علاوہ سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے بھی ڈر آیا کیونکہ ریمال طوفان کی وجہ سے بانگلہ دیش میں دس لوگوں کی موت کی خبر آئی اور قریب بارہ گاؤں ڈوب گئے اس سے پہلے طوفان کا الیٹ جاری ہوتے ہی دکشنی بانگلہ دیش کے ہتیا دویپ کے گاؤں میں بسے آٹھ سو لوگوں کو سرکشت جگہ پر بھیج دیا گیا تھا لیکن طوفان کے ٹکرانے کے بعد اس علاقے میں دس لوگوں کی موت ہو گئی ریمال طوفان نے بانگلہ دیش کے دکشنی حصے میں بھارت میں بنگال سمیت پوروطر کے راجوں میں اچھا خاصا اثر دکھایا کیونکہ بنگال میں تباہی مچا کر یہ طوفان پوروطر کے راجوں کی اور بڑھ گیا اس کے اثر سے اسم کے کئی زلوں میں طوفانی ہوایاں چلنی شروع ہو گئے اسم کے ہافلنگ میں تو اتنی بارش ہوئی کی سڑک ہی بے گئی اس وجہ سے ہافلنگ اور سلچر کا کنیکشن ہی ٹوڑ گیا کیونکہ ریمال طوفان کی وجہ سے وہاں ایسی بارش ہوئی مانو بادل پھٹ گیا ہو زبردست بارش کے بعد پانی کسی جھرنے کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ بہتا دکھا اور اس تیز بہاو میں اتنی دور کی سڑک بھی بہ گئی ریمال طوفان کی وجہ سے گوبہاتی میں بھی طوفانی ہوایاں چلی لگا کے سڑکوں پر کھڑے پیڑ گر جائیں گے اور اسم کے سونت پور میں تو ایسا ہو بھی گیا کیونکہ تیز بارش کی وجہ سے وہاں کئی پیڑ گر گئے ان پیڑوں میں ایک پیڑ ایک سکول بس پر گر پڑا اس حادثے میں بس میں سوار ادھیاپک اور کئی چھاتر گھائل ہو گئے کیونکہ پیڑ کے بس پر گرنے کی وجہ سے بس کا آگے کا شیشہ ٹوڑ گیا اوپری حصہ دھنس گیا اور بس پوری طرح برباد ہو گئی کیونکہ تیز بارش اور طوفان کی وجہ سے پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا اور سڑک کے کنارے کھڑی بس پر جا گیا اور اس کے بعد بس میں بیٹھے بٹیوں اور ادھیاپک کو وہاں سے جیسے تیسے نکالا گیا یعنی بھلے ہی بنگال سے اسم پہنچتے پہنچتے ریمال طوفان کی رفتار گھڑ گئی ہو لیکن وہ اتنا بھی دھیما نہیں ہوا کہ اسم پہنچے اور کوئی نقصان نہ کرے اور یہی وجہ رہی کہ ریمال کے اسم پہنچتے ہی وہاں کا پرشاستن الارٹ ہو گیا اور ریمال طوفان کی وجہ سے اسم کے ساتھ زلوں میں بارش کا ریڈ ایلرٹ اور نو زلوں میں بارش کا اورنج ایلرٹ جاری کر دیا گیا اس کے علاوہ آسمان صاف ہونے تک گوہاتی سے اڑان بھرنے والی کئی فلائٹس رد کر دی گئی کیونکہ موسم ویفاغ نے پہلے ہی ایلرٹ کر دیا تھا کہ بنگال کے سمدری تٹوں سے ٹکرانے کے بعد چکرواتی طوفان ریمال اسم، اوڈیشا، میزورم، تریپورا اور منیپور کے کچھ حصوں میں اپنا اثر دکھائے گا اور یہ ایلرٹ صحیح ثابت ہوا اور اسم میں طوفان کا اثر دکھنا شروع ہو گیا ادھر پڑے پورش کار حادثہ ماملے میں نابالگ آروپی کے پتا اور اس کے دادا کی پولیس کسٹری 31 ماہ تک بڑھا دی گئی پڑے کرائیم برانچ نے جانج کے دوران یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان دونوں نے اپنے رسوک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈرائیور پر اس حادثے کا الزام اپنے سر پر لینے کا دباب بنایا تھا اور اسی آروپ میں گرفتار کیے گئے نابالگ کے پتا اور دادا کی پولیس کسٹری 31 ماہ تک بڑھا دی گئی پولیس کے مطابق آروپی نابالگ کے پتا وشال اگروال اور اس کے دادا سوریندر اگروال نے اپنے ڈرائیور کو اگواگ بھی کروایا تھا اور پونے کرائیم برانچ نے اس کار کو برامت کرنے کا دعویٰ بھی کیا اس کے مطابق 18 ماہ کی رات کو جب نابالگ نے پونے کی سڑک پر دو انجینیروں کو ٹکر مار کر موت کے گھاٹ اتارا اس کے بعد اس کے پتا اور دادا نے کار کے ڈرائیور کو اسی کار کے ذریعے اگوا کر بندھک بنا لیا تھا دعویٰ ہے کہ اس پر ایکسیڈنٹ کا الزام اپنے سر پر لینے کا دباب بھی بنایا تھا اور پونے کرائیم برانچ نے دعویٰ کیا کہ اس کیس میں کئی اور پرتیں ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے پوچھتاج کے لیے پولیس نے کورٹ سے دونوں آر اوپیوں کی کسٹڈی بڑھانے کی مانگ کی تھی جسے کورٹ نے 31 ماہ تک کے لیے بڑھا دیا اس بھی چوتھروں نے دعویٰ کیا کہ گھٹنا والی رات اس آر اوپی نابالگ کے بلڈ سیمپل کے علاوہ اس کی فیزیکل چیک اپ رپورٹ کے ساتھ بھی چھیڑ چار کی گئی تھی ایک دن پہلے ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ آر اوپی نابالگ کے پتا کے کہنے پر ڈاکٹروں نے اس کا بلڈ سیمپل بدل دیا تھا اور اب پوڑھانچ کے ستھوہ کیا کہ نصر مپل بالک کی ایک اپ رپورٹ کی گئی تھی لب اس رپورٹ کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی دات نابالگ آر اوپی نے شراب نہیں پی تھی اس دعویٰ اس کے پر چوٹ کے کوئی نشان بھی نہیں تھی دعویٰ کیا گرہ کرتے والے یہ سا کوشش کر رہے گھٹنا ہوئی تو ایٹھا گاڑ رہا تھا اسی وجہ سے اس بھی چوٹ نہیں آئی پوڑھانچ نے ایک دن پہلے ہی اس کے بلڈ سیمپل کو بدلنے کے آر اوپی ڈاکٹر کو کوٹ سامنے پیش کیا تھا آر اوپل گئے تھے کہ انہوں نے گھٹنا آدھ آر اوپی والک کا سیمپل لے اسے کوڑھان میں پھنک دیا اور اس کی جیسی اور کا بلڈ جانچ کے لیے تھا بات کے ایک بات یہ ہے کہ پوڑھان کے سنون موسیقی